دنیا کے اندر آپ کو وہ وقار یا عزت مل بھی جائے لیکن اللہ کے پاس بھی جانا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اس ذات کو بھی کوئی مو دکھانا ہے یہ لڑکی وہی ہے جناب جو اپنے ایکس بوائی فرینڈ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ٹک ٹو اسلام علیکم ویلکم ٹو میان و لوگز تو جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیش ہوگے تو جناب ہم آئیں اپنی ایک نیو سٹوڑی کے ساتھ جناب سٹوڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے جناب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک کر دمائیں اور اگر ویڈیو کا مزہ ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کی دیئے گا تو جناب بات یہ ہے کہ جناب ہمارا معاشرہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ جناب ایک غلط رستے کی طرف نکل پڑا ہے سپیشل ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایک غلط رستے کی طرف چل پڑی ہے جناب جس کے اندر جناب اس کا جس کے اندر سب سے بڑا کردار جناب سوشل میڈیا کا میس یوز ہے غلط یوز ہے نیگٹیو یوز ہے ایسا نہیں کہ تقریباً ٹوٹلی ہی میس یوز ہے سوشل میڈیا کا نہیں اس کا اچھا یوز بھی ہے اس کے اوپر اچھے اچھے لوگ بھی کام کرتے ہیں آئی ٹی کے سٹوڈنٹس بھی ورک کرتے ہیں جناب لاکھوں روپیاں وہ کماتے ہیں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے لیکن بدقسمتی کے ساتھ میجورٹی ایسی بن چکی ہے کہ جو اس کا میس یوز زیادہ کر رہی ہے جی جناب اس میجورٹی کی وجہ کیا ہے میس یوز کرنے کی ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جی جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بدقسمتی سے ان لوگوں نے کچھ ایسے اپنے فین فولوینگ یا کہہ لے کہ اپنے آئیڈیالز رکھ لی ہیں اپنے فولورز جن کو فولو کرتے ہیں جناب انہوں نے ایسے لوگوں کو رکھ لیا ہے کہ بدقسم حصمتی سے جو خود ایک بارستہ ٹک ٹوک جس کو آسان لفظوں کے اندر محکمہ مراسیات کہوں گا میں وہ وہاں سے ناشتے ٹاپتے گاتے یہ سب کرتے کراتے اب وہ یوٹیو تب بھی پہنچے ہیں وہ مختلف لیٹ فارم انسٹراغرام پہ بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ بھی کام کرتے ہیں ولوگنگ پہ بھی کام کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں جناب اور لاکھوں روپیاں کمارے ہیں کچھ ہزرات تو ایسے جو کروڑوں میں جا رہے ہیں ان کی پوپلیٹی کی وجہ کیا ب کیا ان کی کوئی ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ ایسا تھا یا کچھ اور تھا جی جناب ہم اس پہ بات کریں گے لیکن آپ پہلے ہی ویڈیو ملائزہ فرمائیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرد بھی ساز پرگنٹ ہوتا ہے ایک اچھا مرد تو اٹلیس ہوتا ہے بکل صرف ایک بی 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 پرگنٹ ان اوے کہ وہ نو ڈاوٹ ایک مطلب ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لاری ہوتی ہے اب مجھے یاد سہر جب ہمیں بنا چلے تھا کوئی ایسی ناب ہوتا ہے لڑکیوں کو اُلٹیا ہوتی ہیں لوڈ چیزیں سہر کو کچھ بھی نہیں ہوا جس بکل صرف ایک ہوتا ہے جس بکل صرف ایک ہوتا ہے جس بکل صرف ایک ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے ٹیست کیا اور اللہ تعالی نے اچھا میں بات کرتے ہیں جب وہ ٹیست پوزیٹیو آیا ہے ہم لوگ کو یقین ہی آرہا کہ ٹیست پوزیٹیو ہے یہ ہم لوگ دونوں گنفیوز ہیں اور ہم دوکٹر کو بھیج رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ بتاؤ کیا سین ہے کیا سین ہے بات الحمدللہ جس کس ڈاکٹر کو ہم نے کال پر بتاؤ تو جناب دیکھا آپ نے ان کے جو آئیڈیلز ہیں جناب وہ کس طرح کے لوگ ہیں جناب یہ دو میہ بیوی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں اور اپنے جو بیوی ہے وہ شوہر کے سامنے یعنی کہ شوہر کے ساتھ تو بیٹھ کے پورے ایک سوشل میڈیا پر ایک ولوگنگ کرتے ہوئے اپنی پوری لائف کو اپنے فولورز کے سامنے جناب رکھ رہے ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے ہستے ہوئے جناب یہ بتا رہی ہیں کہ جناب میں حاملہ ہو چکی ہوں میں پریگنٹ ہو چکی ہوں جناب یہ وہ باتیں ہیں کہ جناب جو باتیں لوگ آپس میں سمجھ لیں کہ بہن بھائی کو بھی نہیں بتاتی اور بہنیں بہنیں بھی جلدی آپس میں نہیں بتاتی اور اس کے اندر ایک کنسپٹ یہ بھی آتا ہے کہ جناب نظر سے بڑی نظر سے بچنا چاہیے اور وہ دونوں میہ بیوی کیسے درنگے کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کچھ اپنے پورے فولورز کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے جو نیو جنریشن ہیں ان کے جناب آئیڈیلز اور اس لڑکی کو سہر حیات کو معذرت کے ساتھ اس لڑکی کو کونی جانتا یہ لڑکی وہی ہے جناب جو اپنے ایکس بوائی فرینڈ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ٹک ٹوک پر جس نے قدم رکھا تھا جناب جہاں سے اس نے شہرت پائی پھر اس نے اس لڑکے کو چھوڑا غالباً علی نام تھا اس لڑکے کا پھر اس نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کی لڑکے کے ساتھ شادی کے بعد جناب اس لڑکے نے بھی اس لڑکی سے شہرت پائی اور جناب وہ دونوں نے ایسی شہرت پائی اس کے بعد جناب یہ ولوگنگ کا سنسلر شروع کرتے ہیں پھر ان کا جناب یہ ہوتا 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 آج یہ اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ ان دونوں میہ بیوی کا مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ ایسی فیملیز جو ٹک ٹوک پر وائرل ہو کے جناب وہ یوٹیوب پہ آ چکی ہیں اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ جناب اپنا ذریعہ بنا کے اور وہ یہاں سے ڈولر کم آ رہے ہیں ان کے اندر جناب آج کل وہ کوول آفتاب اور اپنا وہ کیا نام ہے اس کے بندے گا یار مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا ذلکرنین وہ اور اس کے بعد جناب اپنے دیکھ لیں ان کو آپ ماہ سفدر کو دیکھ لیں آپ جناب وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ڈکی بھائی کو دیکھ لیں یار یہ ان لوگوں کا اپنا کوئی کنٹینٹ ہے کے نہیں ہے ماظر کے ساتھ یہ چیزیں میں نہیں کہنے پہ مجبور ہوا یہ کل فاہد مصفیٰ کا میں نے سٹریٹمنٹ دیکھا فاہد مصفیٰ وہ ہی ہیں جناب جیتو پاکستان والے فاہد مصفیٰ جناب وہ ہی ہیں جیتو پاکستان جو اے آر وائی پہ پروگرام کرتے ہیں ایک پرسنیلٹی ہے ایک موڈل ہے وہ ایکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے جناب اپنے وہ اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک سٹریٹمنٹ دیا انہوں نے سٹریٹمنٹ کے اندر کہا کہ جناب کہ پاکستانی یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنی فیملیز کو سیل کر کے پیسہ کمائے ہیں یہ بیان دیکھنے کے بعد میں نے ہی بہت زیادہ سوچا اس کو اور پھر سوچنے کے بعد میں نے ہی فیصلہ کیا تھا آپ لوگ اس سے شیئر کرنے کا کہ جناب آخر وجہ کیا ہے وہ جو وجہ ساری لے دے کے مجھے جو سمجھ میں آئی کہ جناب ہماری جو نوجوان جو خراب ہو رہے ہیں جو ہماری نوجوان نسل جو اتنا میس یوز کر رہی ہے سوشن میڈیا کا اس کی وجہ یہ ایپس نہیں ہوتے یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے کردار ہوتے ہیں جناب آپ ایک پلیٹ فورم سے بیٹھ کے آپ ایک اچھا پیغام بھی لوگوں تک پنچا سکتے ہو آپ ایک پلیٹ فورم سے بیٹھ کے لوگوں کو ایک اچھا میسیج بھی دے سکتے ہو بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپنے گھر کی اپنی بیوی دکھائیں اپنے بچے دکھائیں یا اس کو اپنے گھر کا لون دکھائیں اپنی ماں دکھائیں یا کچن کے اندر لے جائے یا اپنی خالان کی طرف جا رہے ہیں تو خالان کی بچیوں بھی دکھائیں خالان کے بچے بھی دکھائیں یہ کون سا کونٹینٹ ہے یہ کیا چیز ہے کچھ عرصے کے لیے بیوی ایسے بٹکا تھا لیکن اپنی اسطلاح کی یہ کونٹینٹس نہیں ہوتے یہ چیزیں نہیں ہوتیں یہ چیزیں آپ کو شہرت ضرور دے سکتی ہیں آپ کو پیسہ ضرور دے سکتی ہیں پر یاد رکھئے گا یہ آپ کو ٹیمپریری عزت دیں گی کبھی آپ کو وہ عزت نہیں مل سکتی وہ وقار نہیں مل سکتا شاید دنیا کے اندر آپ کو وہ وقار یا عزت مل بھی جائے لیکن اللہ کے پاس بھی جانا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اس ذات کو بھی کوئی مو دکھانا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لئے جہاں پہ عورت کو اتنے زیادہ پردوں میں رکھنے کا درس دیا جاتا ہے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی اتنی آسانی کے ساتھ کتنے نامحرم دیکھتے ہیں سوچنے کی بات ہے یہ ذرا سوچئے آپ اس کا محصہ نہیں کہہ رہے کہ پبندی لگا دو عورتوں پہ یہ تو بہت کمس ہم آپ آتے ہو ایک اچھا کونٹینٹ لاؤ ایک اچھی باتیں لاؤ کچھ اگر آپ لوگوں کے کوئی فولورس ہیں بھی آپ اگر وہ سہر عیاد کے بھی فولورس ہیں تو جناب کوئی ایسی چیزیں کرو جس کے ساتھ لوگوں کو میسیج جائے کوئی گھر کے اندر کوئی آپ شادی شدہ ہوگی ہیں کوئی ایسے میسیج دیں عورتوں کو یا کچھ ایسا کام ان کو گھر کے کر کے دکھائیں کہ جو آپ کے فولور فولوئنگ میں ہیں لڑکی ہیں ان کے لئے ٹرینڈنگ منیں بٹ نہیں آپ لوگوں کی ٹرینڈنگ کیا ہے دینا جناب آپ لوگوں نے میسیج دینا ہے کہ ہماری برڈے پہ اتنا خرچہ آتا ہے ہم لوگ اپنی برڈے پہ اتنا ایکسپینسیو ڈریس پہنتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ تو جناب نوجوان نسل آپ کی کیسے نمبر بات ہو آپ کے معاشرے کے اندر چوری ہیں ایڈکیٹی ہیں یہ سب کیوں نہ بڑے ہر کسی یہ آپ کے معاشرے کے اندر سپیشلی جو لڑکی ہیں پھر لڑکوں کا پیسے والے لڑکوں کا اسپیشلی غلط استعمال کرتی ہیں وہ کیوں نہ کریں وہ آپ لوگوں کی لائف کو دے کے پھر اس کو بھی کوپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو معذرت کے ساتھ اگر میری یہ باتیں کسی کو بری لگیں لیکن باتیں کرویں ہیں پر سچ ہیں امید کرتا ہوں آپ بھی میری ان باتوں سے اتفاق کریں گے اور اپنی رائے کا کمنٹس میں لازمی ظہار کیجئے گا ہم ملیں گے اپنے نیکس ویلوک کے اندر چینل کے سبسکرائب کر لیجئے گا ہم ملیں گے اپنی نیکس سٹوری کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ